رویوار کو دنیا نے ایک خطرناک پلین کریس دیکھا نپال کے پوکرہ میں یتی ائر لائنز کے کریس ہوئے پلین نے بہتر لوگوں کی جان دے لی مرنے والوں میں چار لوگ اتر پردیس کے گاجی پور کے رہنے والے تھے چاروں نپال بھومنے گئے تھے ان میں سے ہی سونو جیسوال نے پلین حادثے کے چند سیکنڈ پہلے لائیو ویڈیو بنانا شروع کیا تھا جو پلین حادثے کے بعد بھی جاری رہا یعنی سونو کے لائیو ویڈیو میں ہی پورا پلین حادثہ قید ہو گیا پوکرہ پلین حادثے کے بعد گاجی پور میں ماتم کا محول ہے اس حادثے میں سونو جیسوال کے ساتھ ہی ویسال سرما، انیل راجبھر اور اویشیک کسوہا نے جانگوائی چاروں کے عمر 23 سے 28 کے 20 تھی سوچنا ملتے ہی چاروں پریواروں میں گھرام مچا ہوا ہے دل کو جھکجوڑ دینے والے ہاتھوں کو لے کر سی ایم یوگی آدیت تینات نے بھی ٹویٹ کر دکھ جاتایا اس حادثے کے بعد نیپال میں اوڑانوں کے جوکھیم پر ایک بار پھر چرچہ سروع ہو گئی ہے پچھلے تیس سال میں نیپال میں یہا 2800ہ بیمان حادثہ ہے ایکسپرٹ کا کانہ ہے کہ درگم پہاڑی چھتر، خراب موسم، پرانے ویمان اور انبھاو ہین پائلٹ نیپال کو اوڑانوں کے لیے سب سے خطرناک دیش بناتے ہیں نیپال کے ناغریک اوڑین پرادی کرن کی 2019 کی سرکچہ ریپورٹ کے انسار نیپال کے پہاڑ پائلٹوں کے سامنے بڑی چنواتی ہے جو ویمان کریس ہوا وہ 42 سال پرانے موڈل کا تھا اس موڈل کا پہلا ویمان 1981 میں بنا تھا نیپال میں اوڑان بھرنا اتنا مسکل اور خطرناک کیوں ہیں نیپال کے پراکرتک بناوٹ یعنی پہاڑ، پور ریگولیشن یعنی خراب نیمن اور نئے ویمانوں کی کمی ویمانوں کے اوڑان کے لیے نیپال کو سب سے خطرناک دیش بناتی ہے اب نیپال کے ہوای حادثوں کا اتحاس جانی ہے اس لئے کچھ سالوں میں بھلے ہی نیپال کی ائر انڈرسٹری میں تیجی آئی ہو لیکن یہاں ہونے والے ویمان حادثوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے خراب ٹریننگ اور رکھ رکھاو کی وجہ سے نیپال میں زیادہ تر حادثے ہوتے ہیں 2019 میں ائر ڈائنیشٹی کمپنی کا ہیلیکاپٹر ایک پہاڑی چٹک را گیا تھا کاتمانڈو جا رہا ہیہ ہیلیکاپٹر راستہ بھٹکنے کے بعد کریس ہو گیا تھا اس میں نیپال کے پرٹین منتری رویند رادکاری اور ادھیمی آنگ چھرنگ سیرپا سہیت سات لوگوں کی موت ہو گئی تھی 12 مارچ 2018 کو یو ایس بانگلہ ائرلینز کا ایک چھہتر سیٹر ویمان تربون انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اترتے سمیں درگھٹنا گرست ہو گیا تھا جس میں ایک کیاول لوگوں کی موت ہو گئی تھی فروری 2016 میں پوکرہ سے جومسن کے لیے ایک ویمان اران بھرنے کے آٹھ منٹ باد لاپتہ ہو گیا تھا جس میں 23 لوگوں کی جان چلی گئی تھی بھیمان کا ملبہ بعد میں نیپال کے میاغدی جلے میں ملا تھا ستمبر 2012 میں بھی سیتہ ائر فلائٹ 601 کے کریس ہونے کے بعد 19 لوگوں کی موت ہو گئی تھی اسی سال کی شروعات میں یہاں ایک اور بھیمان حادثہ ہوا تھا جس میں 15 لوگوں کی موت ہو گئی تھی 25 ستمبر 2011 کے بعد کریں تو بدھا ائر کا ایک بھیمان 1900D لالتپور میں درگھٹنا گرست ہو گیا تھا ویمان میں سوار سبھی 22 لوگوں کی موت ہو گئی تھی جن میں دس بھارتی یہ ناغریک بھی سامل تھے دسمبر 2010 میں تارہ ائرلینز کا ایک ویمان اران بھرنے کے ترنت بعد ہی درگھٹنا گرست ہو گیا تھا چالک دل کے تین سدستیوں سمیت سبھی 22 لوگوں کی موت ہو گئی تھی موسیقی 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 موسیقی